بیٹھے بٹھائے ہم دو لوگوں کا پلان بن گیا کہ چلو چلتے ہیں جی گلوبل ویلیج کیونکہ گلوبل ویلیج کا ویسے بھی سیزن بند ہونے والا تھا اور اس کا رہ گیا تھے دو ویک اور ہم لوگوں نے بیٹھے بٹھائے وہاں کا پلان کیا تو فلوڈ کی وجہ سے کافی راستے بند تھے تو ہم سمندروں سے پاہر کرتے ہوئے رستہ پہنچے گلوبل ویلیج جتنے روڈ تھے تو بھئی کے ڈائیورٹ ہوئے تھے اور ہم لوگوں کو میرے خیال میں کوئی یہ ڈیڑھ سے دو گھنٹہ بودابی کا سفر تھا تو وہاں سے ہمیں کوئی دھائی سے تین گھنٹے بلکہ چار گھنٹے ہمیں گلوبل ویلیج پہنچنے میں لگ گئے اور اتنا پانی تھا اتنا پانی تھا جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے فائنلی ہم لوگ پہنچے گلوبل ویلیج ہم نے میں نے نی ٹکٹے اور ماشاء اللہ سے جی اب ازان کے بھی ٹکٹ لگتی ہے یہ چیز خوشی کی بھی ہے تھوڑے گم کی بھی جہاں پہ جاؤ ٹکٹ دینی پڑتی ہے پوری بچے اس کی والی اب کٹیگری سے اوپر ہو گیا تو جی بھی ہم لوگوں نے تین ٹکٹیں پرچیز کی اس کے بعد ہم لوگوں انڈر ہوئے گلوبل ویلیج میں سب سے پہلے تو ہم لوگ جو خاص طور پر گئے تھے سٹنڈ شو کے لیے وہاں سے ایک سٹنڈ شو کی بھی آگے ٹکٹ تھیں پھر ہم نے وہ پرچیز کی جو کہ میرے بیٹے کو بہت شوق ہے گاڑیوں کا ڈریفٹنگ کا تو یہ ہم نے سٹنڈ شو دیکھا وہاں پہ اور کافی امیزنگ سٹنڈ شو تھا اور ہمارا ہم جب لازٹ ٹائم جب گئے تھے گلوبل ویلیج تو یہ نہیں چل رہا تھا اس ٹائم میں دونوں کیا ریزن تھی تو اس بار یہ سٹنڈ شو چل رہے تھے ان کی ٹائم لنگز تھی تو پھلے ہم نے چیک کی تھی پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے ہمارا یہی تھا کہ ہم لوگ جا کے سب سے پہلے سٹنڈ شو دیکھیں گے اس کے بعد ہم باقی گلوبل ویلیج گھومیں گے بیسے بھی گلوبل ویلیج وہ خاص جگہ ہیں جس کو میں جتنی بار جاؤں جتنی بار گھوموں میرا دل نہیں بھرتا اور میرا دل کرتا ہے میں جی بار بار جاؤں یس بالکل ایسا ہی ہے مجھے کبھی بھی میں گلوبل ویلیج سے فیڈ اپ نہیں ہوئی مجھے ہمیشہ مزہ آتا ہے اور میں ہمیشہ انجوائے کرتی ہوں اور میں نے سوچا چلیں جی یہ ریسیزن ختم ہو رہا ہے تو جاتے جاتے کرلوں او ہاں یہ چیز میں نے بیک پوٹیٹو کافی عرصے سے پلان کر رہی تھی کہ میں یہ ٹرائے کروں تو میں نے سوچا میں یہ ٹرائے کرتی ہوں تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے سپیکنگ تو پھر ہم ایک پویلین میں گھس گئے مجھے پویلین کا نام بھول گیا وہاں پہ یہ مجھے بڑا ہی کوئی اٹریکٹیو قسم کا اور خوبصورت قسم کا پویلین میں یہ شاپ لگی جس میں جولری اور باقی ڈیفرن ڈیفرن چیزیں تھیں جو ڈیفرن پرائزز میں پانچ دس پندرہ بیچ سے سے لگی ہوئی تھی پرس وغیرہ تھے لیکن ورث بائنگ نہیں تھے مجھے لگتا تھا بہت ایکسپینسیو ہے پھر ہم وہاں سے نکلے منی ورل جو کہ ان لوگوں کا نیا اٹریکشن ان لوگوں نے بنایا ہے اس کی اندر ڈیفرن ڈیفرن ان لوگوں نے چیزیں جو کہ ہیں فیمس رکھیوئیم کنٹریز کی یہ میرے سستے سے شارو خان سے ملواتی ہوں آپ کو میرے حزبن شارو خان کے ڈیفرن پوزز دیتے ہوئے مجھے تو میں نے کہا آپ ڈیفرن پوزز کیا دے رہے ہیں کہ میں اپنے بیگم کے لئے دے رہا ہوں تو یہ دیکھیں جی آپ کا یہ پیش کرتے ہیں سستہ شارو خان اس کے بعد ہم لوگ وہی پہ ہی ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے ایک سٹیج وہاں پہ ڈیفرن پرفارمنسز ہو رہی تھی اور ازان بابا اور ایمان پرفارمنسز انجوائے کر رہے تھے یہ سیپرٹ سٹیج ہے منی ورل کے اندر کافی گھومنے گھومانے کے بعد ہم لوگوں کو لگ گئی بھوک اور ہم نے غلطی کر دی جا کے کھانا کھانے کی بندو خان پہ جو بندو خان بہت ہی فیمس ہے اور پاکستانوے تو میں نے کھایا ہے وہاں کا تو اچھا تھا فورٹریس کا بھٹ یہاں کا مجھے بلکل پسند نہیں آیا اور پرائز بھی ایکسٹرارڈنری ہائی ہے ون پلیٹ سرونگ تھی اور پرائز اتنی زیادہ تھی کہ بس نہ ہی پوچھیں مجھے بلکل بھی مزا نہیں آیا کھانا کھا کے خیر ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں 3 out of 10 بلکل بھی آپ بھی میں نہیں کہوں گی کہ وہاں جائیں اور اپنے پیسے ویسٹ کریں اس کے بعد تھوڑی سی ہم نے پکچرز بنائی تھوڑا سا پلیگ ایریا گھوما آزان کی زید تھی کہ اس کو نا یہ ایکسکویٹر وغیرہ بہت پسند ہے تو اس نے کہا میں نے کھیلنا ہے تو ہم نے وہاں سے ایک ٹکرڈی اس کی اور پھر اس کو انجوائے کروایا تھوڑا سا بڑا ایکسائٹڈ تھا کیونکہ دس ایسا فرس ٹائم کہ اس کو یہ ایکسپیرینس کرنا پڑا اور ویسے وہ بلپی وغیرہ کی ویڈیوز ہی دیکھتا رہا ہے اب تک اور ان کو ہی انجوائے کرتا تھا صرف ویڈیو میں یہ پہلی بار تھی کہ وہ خود سے ایکسکویٹر آپریٹ کر رہا تھا کافی اس نے انجوائے کیا بچوں کی انجوائیمٹ کیلئے ہی گئے تھے اور خاص طرح پر میرا اپنا بڑا دل تھا کہ میں آس سیزن کا لاسٹ ویک چل رہا ہے تو میں جا کے تھوڑا سا انجوائے کروں گلبل ویلیج کو جو یہ جگہ ہے نا مجھے کبھی بھی فیڈ اپ نہیں کرتی اور بچوں بھی بہت انجوائی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہر چیز انجوائیمٹ کی ہے بچوں کی پھر یہاں سے ہم لوگ نکلے ایک اور پیویلین کا وزٹ کیا اس کے بعد ہم گھر آگے یہ تھا آج کا میری ویلوگ اگر آپ کو ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب میری چینل تینکیو سو مچ اللہ حافظ